کہ سینٹ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ چاری ہے پیپلز پارٹی نے ایمکیوم کو سن سے سینٹ کی دو سیٹے دینے کی پیشکش کر دی متحدہ رہنماوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پیشکش پر مشاورت کی بعد جواب دیا جائے گا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سینٹ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ اور روٹوں کو منانے کا سلسلہ چاری ہے انتخابات میں حمایت حاصل کرنے پیپلز پارٹی کے وفت نے بہادر آباد کا دورہ کیا وفت میں وزیر بلدیات اور اطلاع سے ناصر حسین شاہ مرتضہ وحاب شرجیل اینا میمار اور وقار مہدی شابل تھے ایمکیوم کی فیصل سبزواری نے ان کا استقبال کیا ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ہم ایمکیوم کو دو سیٹے دینے کے لیے تیار ہیں جو ووٹ ہیں اس میں ہم مل کر الیکشن لڑیں اور اس میں جو ان کی دو نشستیں ہیں ایک جنرل کی اور ایک جو لیڈیز کی ہے اس میں ہم انہیں سپورٹ کریں اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو یہ سپورٹ کریں یہاں بھی اور پھر وفاق میں جو گلانی صاحب ہیں وہاں بھی ہمیں سپورٹ چاہی متحدہ رہنمہ فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ ہم اپنے کارکنان کی جانب دیکھتے ہیں کوئی بھی فیصلہ رابطہ کمیٹی سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا ایمکیوم کی ملکیت جو ہے وہ اشتراکی ہے یعنی ایمکیوم کے کارکنان کی ملکیت ہے اور ہم میں اعتماد بھی اپنے کارکنان کا ہے رابطہ کمیٹی کو اور اسی لیے ہم پابند ہیں کہ ہم ان کے درمیان ہی بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اس باکے پر ایمکیوم کے رہنمہ عامر خان کا کہنا تھا کہ سن کی احساس محرومی کو ختم کیا جائے ایل ایف سی ایوارڈ کی طرح پی ایف سی پر بھی عمل درامت کیا جائے